عزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ملکم کرتے ہیں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پر پیسوں سے خوبصورتی خریدنے والے پاکستان اور بھارت کے دس شعبز ستارے شعبز کی دنیا میں ٹیلنٹ کے ساتھ ساتھ خوبصورتی بھی بہت ہی اہمیت رکھتی ہے رنگینیوں کی اس دنیا میں اگر فن کی بدولت مقام بنا لیں تو بھی ان ستاروں کو اپنی جگہ برقرار رکھنے کے لئے خوبصورتی پر بھی توجہ دینا ہوتی ہے اور اس کام کے لئے معروف ستارے لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں آج ہم آپ کو پاکستان اور بھارت کے دس ایسے ستاروں کے بارے میں بتائیں گے جنہوں نے شعبز میں آنے کے بعد اپنی خوبصورتی پر بہت زیادہ پیسے خرچ کیے اس لسٹ میں دسویں نمبر پر آتے ہیں نواز الدین صدیقی نواز الدین صدیقی بالی وڈ کے ایک ناموہ ستار بن چکے ہیں اور گہری رنگت کے باوجود ان کی پرسنیلٹی خود میں ایک ہی شناخت رکھتی ہے لیکن شعبز میں انٹری کے وقت نواز الدین صدیقی ایسے ہرگز نہیں تھے بلکہ انہوں نے شعبز سے کمانے کے بعد اپنے اوپر بہت پیسہ خرچ کیا اس کے بعد نوے نمبر پر آتی ہیں انڈین گلوکارا نیا ککڑ بھارت کی مشہور گلوکارا نیا ککڑ اپنی آواز کے ساتھ ساتھ اپنے گلیمرس انداز کی وجہ سے بھی بہت مشہور ہیں تاہم شعبز انڈسٹری میں آنے سے پہلے نیا اتنی خوبصورت نہیں تھی اور نہ ہی اتنی گلیمرس تھی تاہم انہوں نے شعبز انڈسٹری میں اپنا مقام بنانے کے لیے جہاں اپنے ٹیلنٹ پر محنت کی وہیں اپنی ظاہری خوبصورتی پر بھی محنت کی اور بہت زیادہ پیسہ اور وقت لگایا کے بعد آٹھویں نمبر پر آتے ہیں کپل شرما بھارت میں کامیڈی شوز کے معروف میں عزبان کپل شرما شوٹ ٹی وی کے ساتھ ساتھ فلموں میں بھی قسمت آزم آ چکے ہیں لیکن شعبز میں آنے سے پہلے کپل معمولی شکل وصورت رکھتے تھے لیکن کام یا بھی ملنے کے بعد انہوں نے کام کے ساتھ ساتھ اپنی پرسنیلٹی بنانے میں بھی بہت محنت کی اس کے بعد ساتھویں نمبر پر آتے ہیں ریمیو ڈیسوزا بالی وڈ کے مشہور کوریو گرافر اور ڈائریکٹر ریمو ڈیسوزا انڈسٹری میں انٹری کے وقت اتنے ہینڈ سم نہیں تھے لیکن انہوں نے انڈسٹری میں رہنے کے لیے اپنے آپ پر خوب پیسہ لگایا اپنی شکل وصورت کو بھی بہتر کیا اور بہت ہی خوبصورت کیا اس کے بعد چھٹے نمبر پر پاکستانی ادھاکارہ آئیزہ خان آتی ہیں پاکستان کی مشہور ادھاکارہ آئیزہ خان اس وقت ڈراموں کی اولین پسند سمجھی جاتی ہیں آئیزہ اپنے ٹیلنٹ اپنی خوبصورتی کی وجہ سے ہی شعبیز میں کامیابی تاہم انہوں نے بھی اپنی خوبصورتی کو بڑھانے اور برقرار رکھنے کے لیے بہت محنت کی اس کے بعد پانچویں نمبر پر آتی ہیں سجل علی پاکستان اور بہارت میں کامیابی حاصل کرنے والی ادھاکارہ سجل علی اپنی معصومیت کی وجہ سے بہت زیادہ مقبول ہیں جبکہ ان کی خوبصورتی بھی کسی سے کم نہیں اور اپنی اس خوبصورتی کو برقرار رکھنے کے لیے سجل علی بہت محنت اور پیسہ خرچ کرتی ہیں اس کے بعد چوتھے نمبر پر آتے ہیں نانا پاٹیگر بالی وڈ کے سپرسٹار نانا پاٹیگر روایتی طور پر خوبصورت ہیروز کی طرح نہیں لیکن اس کے باوجود انہوں نے بطور ہیرو کئی فلموں میں کام کیا اپنی اداکاری ڈائلاؤز کی وجہ سے بہت مشہور ہوئے نانا پاٹیگر گو کہ اب بھی زیادہ خوبصورت نہیں ہے لیکن اس شکل و صورت کے لیے بھی انہوں نے بہت زیادہ پیسہ خرچ کیا اس کے بعد تیسرے نمبر پر آتی ہیں اداکارہ سنم بلوچ بھارتی اداکارہ انوشکہ شرمہ سے مماصلت رکھنے والی ٹیوی میزبان اور اداکارہ سنم بلوچ اپنی معصومانہ اداوں کی وجہ سے زیادہ مقبول ہے تاہم اس کے باوجود وہ اپنی خوبصورتی کو نظر انداز نہیں کرتی خوبصورتی کے لیے کافی پیسہ اور محنت خرچ کرتی ہیں اس کے بعد دوسرے نمبر پر آتی ہیں اداکارہ ہرہ مانی پاکستان کی مشہور اداکارہ ہرہ مانی اپنی اداکارے کی وجہ سے بہت مقبول ہیں ان کی معصومیت بھی شائع کی ان کو بہت پسند ہے اور شو بز آنے کے بعد انہوں نے اپنی خوبصورتی کو بڑھانے اور برقرار رکھنے کے لیے خاصی رقم خرچ کی اور اس کے علاوہ بہت محنت کی اس کے بعد پہلے نمبر پر آتی ہیں اداکارہ میوش حیات پاکستان کی مقبول ترین اداکارہ میوش حیات کئی فلموں میں فن کے جور دکھا چکی ہیں ان کی اداکاری کی وجہ سے انہیں صدارتی تمگہ امتیاز بھی مل چکا ہے تاہم اس کے باوجود میوش حیات اپنی خوبصورتی پر کوئی سمجھوتا نہیں کرتی اپنی خوبصورتی پر لکھ روپے خرچ کرتی ہیں یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو ہم نے آپ تک پہنچائے دس ایسے اداکار جنہوں نے اپنی خوبصورتی کو پیسے کے ذریعے مزید خوبصورت کیا امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی و سلام ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں